اسلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں یہ ہے لوکی کے کباب جو کہ کھانے میں بلکل پتہ نہیں چلتے کہ لوکی کے کباب ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لوکی لے لیا ہے ایک کلو ہے لوکی یہ ادرک لسن کٹاوہ ہے پیاز ہے ڈیڑھ ادرک چوپ کیری پیاز اور ہڑی مرچیں دونوں ساتھ ہی چوپ کر لیں پھر کٹاوہ لال مرچ ہے دھنیا ہے زیرا ہے بھناوہ اس کو پیس لیا ہے حلدی ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس میں لوکی میں پانی بہت ہوتا ہے تو اس کو پہلے کسی کپڑے میں ڈال کے اس کے پانی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے اس کا پانی اچھی طرح سے نکال لیں جدو کش کر لیں لوکی کو یا پھر چوپر میں چوپ کر لیں اس کا پانی اچھی طرح سے نکال لیں اب جب پانی سارا نکال دیا ہے پانی میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اس میں یہ چوپ کیوی پیاز جو ڈیڑ اردت تھی اس میں سے میں آدھی تھوڑی سی اس میں ڈال دوں گی باقی مسالے میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہی اس میں سے ادرگ لسن کا جو ٹوٹی بھی ہے ادرگ لسن وہ ڈال دیا اور یہ سارے مسالے جو ہیں وہ ڈال دینے اس کو مکس کر لیں ابھی اس میں ہم نے نمک نہیں جالا جب ہم اس کو فرائی کرنے لگیں تب ڈالیں گے اب یہ جو پانچ ٹیبل سپون بیسن ہیں میں اس میں ڈالوں گے تاکہ یہ بائنگ کر سکے ٹوٹینا اور اس کو مکس کر لینا ہے جب اویل گرم ہو جائے گا فرائی کرنے والے ہوں گے تب میں اس میں نمک ہز بیزائی کا اور ایک چمچ سرکا ڈال کے مکس کر کے فوراں سے فرائی کر دوں گے اگر پہلے سے نمک ڈالیں گے تو وہ نمک پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے پہلے نہیں ڈالنا بلککل فرائی کرنے کے ٹائم ڈالیں نمک اور سرکا ایک چمچ سرکا بس اس کے کباب بنانے اور اویل میں ڈالیں اور فلیم جو ہے وہ بہت ہلکی آنچ رکھنی ہے اس کی جب یہ گولڈن سے ہو جائیں گے تو ان کو نکال لینا ہے یہ آپ ایز سنیکس بھی کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کا مسالہ بنا کے اس میں بھی ڈال کے کھا سکیں اب اس کا میں مسالہ بنا رہی ہوں اس میں ہم نے آئل لیا ہے اور جو آدھی پیاس جو چوب کیوی بچائی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ادرک لسن اس میں میں ڈال دوں گی اور اس میں سارے مسالے لال میرج دھنیا پسوہ، حلدی، زیرہ بھناوہ اور چاہٹ مسالہ زیرہ بھناوہ ویسی بھون کے اور اس کو کر لیں جب پیاس تھوڑی براؤن سی ہو جائے گی تب یہ مسالے ڈال لیں ساتھ میں اور یہ جو پانی ہم نے اس کو نیچوڑا تھا لوکی کو اس کا جو پانی ہے وہ ہی ڈال لیں اس کو پانی کو ویسٹ نہیں کرنا ساتھ میں میں نے یہ دو ازد چوب کیوئے ٹاماتر ڈال لیں اور اب اس میں میں نمک بھی ڈال دوں گی نمک بھی ڈال دیا اور اب اس کو بھوننا ہے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر ہم نے اس میں جتنی مرضی ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے وہ ڈال دیں یا دہی ڈالنا ہے تو ڈال کے پھر یہ ہم ساری چیزیں یہ کباب جو بن گئے ہیں یہ ڈال دیں گے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اب یہ اچھی طرح سے مسالہ بھون گیا ہے اوائل اس کا اوپر آ گیا ہے اس میں آپ دہی چاہیں تو دہی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اب میں نے یہ سارے کباب ڈال دی ہیں اس کو میں مکس کروں گی اور اس کو میں کوئلے کی دھونی دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش میں نکال دیں گے اور یہ ہمارے لوکی کے کباب جو ہیں وہ تیار ہیں تو یہی تک تھی میری ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ